قرآن کی تفسیر اقسام میں تفسیر نمبر ایک ادھر میری طرف دیکھیں قرآن کریم کی ایک آیت ہے مثال کے طور پر اے اللہ تُو ہمیں چلا انشاءاللہ آگے جب آیتیں آئیں گے وہاں میں یہ سارا آپ کو وہاں دھو رہا ہوں گا دیکھو وہاں لکھا تھا نا اب وہاں یہ تفسیر کا موقع آگیا ہے اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا جن لوگوں پر تُو نے انعام کیا اب یہاں پر انعام والے لوگ کونے معلوم نہیں ہیں اب تفسیر کی غرض ہوگا ہے تفسیر کا مقصد کیا ہے اللہ کی مراد کی اطلاع پانا اللہ کی یہاں کیا مراد ہے کن لوگوں کو اللہ بتانا چاہتا ہے کہ ان پر میرا انعام ہوا اب تفسیر کریں گے تو پتا چلے گا اب وہ تفسیر کرنی کیسے ہیں اگر آزاد چھوڑو گے تو ہر آدمی کہے گا یار یہ سارے لوگ ما شاء اللہ وہ ہیں جو اللہ کی انعام والے لوگ ہیں کوئی کہے گا یہ اللہ کی انعام والے لوگ ہیں تو تفسیر کی پہلی قسم ہے کہ تفسیر القرآن ابی القرآن کہ قرآن کی مجمل آیت جس کے اندر وضاحت نہیں ہے کہ اللہ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں گے کیا دوسری جگہ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے اگر دوسری جگہ اللہ نے اس کی وضاحت خود کی ہے تو اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن ابی القرآن اس آیت کی تفسیر اس آیت سے کرنا جس آیت میں وضاحت آگئی ہے جیسے اللہ نے فرمائے میں نے جن پر انام کیا وہ وہ لوگ ہیں جو نبیین ہیں صدقین ہیں شہداء صالحین ہیں تو وہاں صراط اللہ جنہاں انعمت علیہم کی تفسیر قرآن نے خود کر دی تو اب اپنی طرح سے ہمیں تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس آیت کی تفسیر قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن کی دوسری آیت سے ہو گئی اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن تو قرآن کی تفسیر سب سے پہلے قرآن ہی سیکھی جائے گی لیکن تفسیر القرآن نمبر ایک تفسیر کی اقسام میں سے پہلے قسم تفسیر القرآن بالقرآن تفسیر القرآن بالقرآن یعنی قرآن کریم کی آیت کی تفسیر قرآن کریم کی آیت ہی سے کرنا تو پہلا اصول یہ یاد رکھیں جب قرآن اپنی آیت کی تفسیر خود کر دے پھر کسی کی تفسیر لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں آگے سبق میں آئے گی ساری باتیں وہاں اللہ فرماتے ہیں وہ عورتیں جو تم میں سے فوش کام کر کے آ جائیں زنا کا کام کر کے آ جائیں ان کی سزا کیا ہے قرآن نے کہا اس کو بند کر دو گر میں یہاں تک کہ ان کو موت آجائے وہی پہ اتنی تک قید رکھو یا او یجعل اللہ لہن سبیلہ یا اللہ ان کے لئے کوئی اور راستہ نکالے تو آج جو عورت سزا کر کے جنا کر کے آتی ہے غیر شادی شدہ ہو تو اس کی سزا تو گر میں بند کرنا نہیں ہے تو اب ہم کہیں گے اس آیت کا کیا مطلب ہے تو قرآن نے دوسری حکم سے وضاحت کر دی کہ شادی شدہ عورت یا مرد زنا کرے تو اس کے اوپر سو کوڑے غیر شادی شدہ اس کے اوپر سو کوڑے لگا دیجئے اب قرآن کریم نے وہ پہلی والی سزا ختم کر کے اس کی وضاحت کر دی کہ اب کوڑے ہیں تو قرآن کی اس تفسیر کو دوسری آیت کیلئے تفسیر بنایا گیا جب قرآن اپنی آیت کی تفسیر خود کر دے تو اس وقت کسی دوسری تفسیر کی ضرورت نہیں ہوتی اس لئے اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن ابل قرآن اب کوئی آدمی آپ کے سامنے قرآن کی کسی حیث کی تفسیر کرے تو آپ اسے سوال کرے یہ جو تفسیر آپ کر رہے ہیں یہ قرآن میں خود بیان ہوئی ہے کہیں پہ نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے پھر کہاں سے کر رہے ہو تو تفسیر کا دوسرا طریقہ لکھیں اگر قرآن کریم خود تفسیر نہ کرے ان آیتوں کی مجمل ہی چھوڑ دے تو پھر ہے تفسیر القرآن بی اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر قرآن کی آیت کی تفسیر وہ معتبر ہوگی جو رسول پاک علیہ السلام نے کی تفسیر القرآن بی اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھیں ایک آدمی نے قرآن کی آیت پڑھی تفسیر کر دی آپ اس سے پوچھیں یہ تفسیر قرآن نے کی ہے نہیں حدیث نے کی ہے اب حدیث نے بھی نہیں کی ہے تو تیسری تفسیر آخر تک اگر اس کی تفسیر ان میں سے کہیں سے بھی مل جائے تو یہ تفسیر ہے ورنہ پھر تفسیر نہیں ہے تفسیر بھی رائے جو کفر کی طرف لے جاتی ہے تفسیر کی دوسری قصے میں نبی پاک علیہ السلام کے اقوال سے تفسیر کریں گے اگر اقوال میں بھی نہیں ہے اس آیت کی تفسیر حدیث میں بھی اس آیت کی کوئی تفسیر نہیں اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی یار اس آیت کا پھر کیا مطلب ہے قرآن نے بھی اس کی وضاحت نہیں کیے حدیث نے بھی اس کی کوئی وضاحت نہیں کیے تو تفسیر کا تیسرا طریقہ تفسیر القرآن بھی اقوال صحابت رضی اللہ عنہ پھر ہم دیکھیں گے حضرات صحابہ اکرام نے اس کی کیا تفسیر کیے کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کے بلا واسطہ شاگرد بغیر کسی واسطے کے جو شاگرد ہیں وہ صحابہ ہیں اور صحابہ نے حضور علیہ السلام سے قرآن سمجھا ہے تو صحابہ نے حضور علیہ السلام سے سنا ہوگا آپ سے قرآن سمجھا ہے جو تفسیر صحابہ کریں گے تو اب کوئی آدمی آپ کے سامنے قرآن کی تفسیر کر کے آپ کو گمراہ کرنا چاہے آپ کہیں یہ قرآن نے کیے نہیں اس کی تفسیر یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ نبی پاک نے خود کیے نہیں صحابہ میں سے کسی نے کیے نہیں تو پھر چوتھا نمبر چلو حوثہ کے چوتھیں درجے میں اگر صحابہ نے بھی اس کی تفسیر نہیں کیے تو پھر اس آیت کو میں سمجھ نہیں آ رہی ہے اگر اسی آیتیں آئیں گے آپ کے سامنے مشاء اللہ میں آپ کو بتا دوں گا ان کی تفسیر ان لوگوں نے کی تو اب تیسرا درجہ چوتھا نمبر ہے صحابہ کے شاگردوں کی تفسیر کیونکہ صحابہ کے زمانے میں سب قرآن سمجھنے والے تھے صحابہ نے اپنے شاگردوں کو سمجھا دیا شاگردوں کے اندر جو بات تفسیر موجود ہوگی وہ ہمارے لئے قرآن کی تفسیر بنیں گی تفسیر وہ ہے یہ بات بھی یاد رکھیں کہ تفسیر خود کسے کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کیا ہو یا صحابہ نے کیا جس نے بھی کیا ہو یہ تفسیر کہتے ہیں کس کو ہیں تفسیر وہ ہے کہ مختلف معنیوں میں سے ایک آیت کے اندر ایک لفظ ہے اس کے کئی معنی ہیں ایک لفظ اس کے کئی معنی ہیں تو تفسیر کا یہ کام ہوتا ہے کہ مختلف معنیوں میں سے ایک معنی کو ترجی دیں قطعی دلیل سے یعنی اس کے پاس قطعی دلیل قرآن و سنت سے موجود بھی ہو ایک لفظ ہے اس کی جوانہ جی ایک اس کے کئی معنی ہیں سال کے طور پر اگر ایک آدمی دلیل قرآن کریم میں آتا ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَ بِأَنفُسِهِنَّ سَلَا سَتَقْرُو وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی ہیں وہ تین قرآن تک تھیری رہے اب قرآن کا کیا معنی ہے قرآن تو مشترق المعنی ہے قرآن کا ایک معنی ہے حیز ایک معنی ہے پاکی تو اور اس کے دو معنی ہے اب کیا کریں گے آیت کا ترجمہ کہ وہ عورتیں جن کو طلاق دی ہیں وہ تین پاکیوں تک تھیری رہے ہیں یا تین ناپاکیوں تک تھیری رہے ہیں قرآن کا معنی تو حیز بھی ہے اور ناپاکی بھی ہے اور پاکی بھی ہے تو اب یہاں پر ہمیں ضرورت پیش آئے گی کہ ان میں سے ایک معنی کو جو ہم نے ترجی دی تین مہواریوں کو یہاں قرآن سے مراد مہواری ہے حیز ہے تہر نہیں ہے تو تین مہواریوں کی جو ہم نے معنی کیا ہے اور طور کو چھوڑ دیا ہے احادیث کی وجہ سے دلیل قطعی میں موجود ہے حضور نے اس کا معنی چونکہ مہواری کر دی ہے اس لئے ہم نے آیت میں ایسا لفظ آئے جس کے دو معنی تھے ان میں سے ایک معنی کو چھوڑ کر دلیل قطعی سے دوسرا جو معنی تھا وہ لے کر ہم نے اس کا ایک معنی متعین کر دیا تو کئی معنی جس آیت کے ہوں ان میں سے ایک معنی کو ترجیح دینا دلیل کی بنیاد پر اس کو تفسیر کرتے ہیں اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائٹ کریں کومنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکتے جزا کریں